بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج ہم یہ الیاز گوٹ کی جسے علی گوٹ کی منڈی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر ہم آئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے بیان کریں گے سب سے پہلے یاد رکھیں لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے تو لہذا انسان کو یہ بات بتا ہونی چاہیے کہ قربانی کس پر واجب ہے تو علماء اسلام نے قربانی کی شرائط یہ بیان کی ہیں کہ نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا نمبر تین بالغ ہونا نمبر چار صاحب نساب ہونا اور نمبر پانچ مقیم ہونا یعنی جس شخص کے اندر یہ پانچ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہے میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں آپ توجہ سے سمات فرمائیں نمبر ایک قربانی اس پر واجب ہوگی نمبر ایک پہلی شرط ہے مسلمان ہونا دوسری شرط ہے عاقل ہونا جب ہم نے عاقل ہونا کہا تو اس سے مجنون نکل گیا تیسری شرط علماء اسلام نے بیان کی بالغ ہونا جب بالغ ہونا کہا تو اس سے نابالغ بچہ نکل گیا یعنی نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طرح چوتی شرط صاحب نساب ہونا یعنی اس کے پاس نساب کے برابر مال ہونا نساب کیا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اسی طرح اگر مختلف جنس کا مال ہے تو ساڑھے باون تولہ چاندی کا حساب کیا جائے گا کہ اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہے تو ایسا شخص صاحب نساب قرار پائے گا اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھئے گا اگر ضرورت سے زیادہ سامان ہے اور اس کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر قرار پائے گا یعنی بن جائے گا تو لہذا شرح اعتبار سے علماء اسلام ارشاد فرماتے ایسے شخص کو بھی صاحب نصاب کہا جائے گا پانچویں شرط بیان کی مقیم ہونا یعنی ایام نہر میں اگر کوئی مسافر ہوگا تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی تو یہ پانچ شرائط ہر بندہ اچھی طرح یاد کر لیں اور گھر کا ہر فرد دیکھیں کہ پانچ شرائط یہ اگر میرے اندر موجود ہیں تو مجھ پر قربانی واجب ہے تو لہذا گھر کے اندر اگر دس افراد رہتے ہیں دسوں کے اندر یہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں تو ہر شخص پر قربانی کرنا واجب ہوگا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہر شخص پر واجب ہوگا تو ایسا نہیں کہ ہر شخص بڑا جانور لے کر آئے گائیں لے کر آئے ہر شخص یہ مطلب نہیں ایک حصہ اس کی طرف سے ہونا چاہیے چاہے وہ حصہ ہو چاہے وہ بکری ہو بڑے جانور میں زائد سی بات ہے سات حصہ ہوتے ہیں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں چھوٹا جانور ایک کی طرف سے کفایت کرتا ہے تو لہذا یہ پانچ شرائط ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اگر یہ پانچ شرائط جو ہے ایام نہر میں جس جس شخص کے اندر موجود ہو چاہے وہ خاتون ہو یہ بھی یاد رکھئے گا ایسا نہیں کہ قربانی مرد ہی پر واجب ہوتی ہے خواتین پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے تو جو میری بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بھی ذرا غور کیجئے گا کہ ایام نہر میں اگر آپ کے پاس جو ہے آپ کے اندر یہ شرائط موجود ہیں تو آپ پر بھی قربانی کرنا واجب ہے تو لہذا یہ پانچ شرائط بیان کی مسلمان ہونا آقل ہونا بالغ ہونا صاحب نصاب ہونا اور مقیم ہونا جس شخص کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس پر قربانی کرنا واجب ہے آپ تمام حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس پر ٹوٹل ویڈیوز جو ہے وہ اسلامی کی اپلوڈ کی جاتی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ